دانشگاہ بابا کا ایک طرفہ نظارہ ہے اس نور کے مرکز کا ہر ذرہ ستارہ ہے نمستے اداب سچیکار میں ہوں ناسیر اور آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ایم بی اے ولاغ والا کی ایک اس نئی ویڈیو میں اس وقت میں ہوں بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی دنہوران رجوری کے ہسپیٹیلٹی اینڈ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ میں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا یا پتا لگ گیا ہوگا کہ بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں اس وقت اڈمیشنز ہر ڈپارٹمنٹ میں اوپن ہو چکی ہیں تو اسی طرح سینٹر فار ہسپیٹیلٹی اینڈ ٹوریزم میں بھی اڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں اور اس ویڈیو میں میں اسی کے رلیٹڈ بات کروں گا ایک آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کا ایک اوورویو ٹور دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ کون سے ماسٹر کورسیز کون کون سے ہیں اور ڈگری کورسیز اور سٹیفکیٹ اور ڈپلاما کورسیز کون کون سے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا تو آپ ویڈیو میں میرے ساتھ بلکل بنے رہے ہیں سب سے پہلے نا فرنٹ میں آتا ہے بلکل ہمارے ڈپارٹمنٹ یہ رہا سنٹر فر ہسپیٹیلٹی اینڈ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی بیلڈنگ اور یہاں پہ ایک شیڈ سی بنائی ہوئی ہے جو لاسٹ یئر ٹوریزم ڈے کے ٹوریزم ڈے کے ٹوریزم ڈے کے دن بنائی تھی اور یہ رہا ہمارا ایک چھوٹا سا مینی گارڈن اور سامنے ہے آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میٹس انگلیش اور اس سائیڈ ہے پارکنگ یہ ہے سینٹر فر ہسپیٹیلٹی اینڈ ٹوریزم کا سامنے ایک مینی گارڈن جہاں پہ کافی سارے پھولوں اور پھلوں کے پیر لگائے ہوئے ہیں یہ ساری محنت انچارج اس ڈپارٹمنٹ کے انچارج ڈاکٹر دانش اکبار رہنہ جی اور سب ہی سٹوڈنٹس کی یہ پارٹنرشپ رہی تھی اس میں اور اس کے بعد اگر ہم سینٹر فر ہسپیٹیلٹی اینڈ ٹوریزم کے مین اندر جائیں تو گیٹ کراس کر کے اگر اندر جائیں تو یہاں پہ ہے سب سے پہلے سٹنگ ایریا جہاں پہ سبھی سٹوڈنٹس یا سکالرز پیٹ کے کچھ بھی ڈسکیشن کر سکتے ہیں یہ ویٹنگ ایریا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے یہاں پہ لیب کمپیوٹر لیب جس میں فولی لیٹسٹ پی سیز لگے ہوئے ہیں تانش گیل بابا کا ایک طرف نظارہ ہے تانش گیل بابا کا ایک طرف نظارہ ہے اس نور کی مرکس کا ہر سیل ستانہ ہے اس نور کی مرکس کا ہر سیل ستانہ ہے نور کی مرکس کا ہر سیل ستانہ ہے نرمت کی فضارے کو جی سمت نظر جائے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ کون کون سے کورسیزیں اویلیبل ہیں ان کی بات کریں تو ماسٹرز میں ہے ایم بی اے ہسپیٹیلٹی اینڈ ٹوریزم میں اگر آپ کی گریجویشن ہو چکی ہے یا آپ کا گریجویشن فائنل یئر کا اقزام دیا ہوا ہے تو آپ ضرور ایم بی اے کے لئے اپلائی کریں اور اس کے بعد ڈگری کورسیز میں ہے بی ووک ٹوریزم اینڈ ٹریول مینیجمنٹ میں جس میں یا اگر آپ کا ٹویلتھ کا اقزام ہو چکا ہے یا آپ نے ٹویلتھ کر لی ہے تو آپ ضرور اس کے لئے اپلائی کریں بی ووک میں ڈگری کورسیز اور ڈپلاما کورسیز اور سرٹیفکیٹ کورسیز میں ہیں پوسٹ کیپنگ فرنٹ آفیز اور ایف اینڈ بی ٹوڈ اینڈ بیوریجز میں بھی سکس منتھ کا بھی ڈپلاما سکس منتھ کا سرٹیفکیٹ ون یئر ڈپلاما اور ٹو یئر کا ایڈوانس ڈپلاما اگر ٹو یئر کے بعد یہاں سے ایکزٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہر سمسٹر کے انڈنگ میں انٹرنشپ کے لئے ایک پائیو سٹار ہوتلز میں بھیجا جاتا ہے جس میں ٹو سے فور منتھ کے انٹرنشپ ہوتی ہیں ٹاپ ورلڈ کلاسیز پائیو سٹار ہوتلز آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فارم ہے بی جی ایس پیو انویسٹی میں ہسپیٹیلٹی انڈ ٹوریزم میں بی ووک میں یا اگر جو ڈپلاما کورسز میں یا سرٹیفکیٹ کورسز میں یا ماسٹر کورسز میں اگر آپ نے فارم برنا ہے تو وہ کیسے برنا ہے تو سب سے پہلے آپ جائیں گے کروم میں اور وہاں پہ سرچ کریں گے www.bgspu.ac.in پہ تو جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ ایسا انٹرفیرنس آئے گا بی جی ایس بی ایو سیٹ کا اور یہاں پہ دیکھیں جو یہ چیز ہے یہاں پہ آپ اس پہ آپ کلک کریں گے اور کچھ ایسا آجے گا میرا ایکشلی اوریڈی یہاں پہ ہے تو میں سب سے پہلے بتا دوں میں لاغ اٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے لئے اگر نئے یوزر ہیں آپ تو آپ کا آئے گا ریجسٹر کا اپشن جہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے ای میل اڈرس لکھیں گے اور کانٹیک نمبر اور اپنا ہی کوئی پاس ورڈ آپ چوز کریں گے اور کنفرم کریں گے اور ریجسٹر کریں گے اس کے بعد ایک ویریفکیشن لنک آپ کی اسی ای میل پہ جائے گا اور جب اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی ای میل ویریفائی ہو جائے گی لاغ ان کریں گے تو آپ سیدھا جو فل اپلیکیشن فارم پہ آپ سیدھا چلے جائیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی سب سے پہلے ڈپلاما میں دیکھیں گے تو یہ آجے گا ڈپلاما انجیرنگ اور لیٹر انٹری ٹو ڈپلاما انجیرنگ لیکن اس پہ نہیں اس کے بعد آپ آپ نے کہنا اگر آپ پوسٹ گریجویٹ پی جی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آئے گا پوسٹ گریجویشن میں آئے گا ایم اے گوجری پہاڑی بھی ہے اور ایم ایس سی ماسٹرس اور ایم بی اے ہسپیٹیلٹی انڈ ٹوریزم اگر ہسپیٹیلٹی انڈ ٹوریزم میں جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہسپیٹیلٹی انڈ ٹوریزم کر کے پروسیڈ کر کے آپ یہاں پہ اپنا فادر نیم اس کے بعد اپنی ایم 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 اپنا کونٹیک نمبر اپنی سٹیٹ جو ہے ڈسٹک جو ہے اس کو بھی اور ڈیٹا برث اور ایڈرس پورا لکھ کے اور میل جو بھی میل فیمل جنڈر آپ اور کیٹاگری بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک فوٹو ہے جو ایک پاسپورٹ سائز فوٹو ہونا چاہیے ویل کلیر چوز فائل سے کریں گے اور اس کے بعد اگر انٹریسٹن پییمنٹ کوٹا ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ یس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک سیکنڈری ٹینٹ کی مارشیٹ کی پی ڈی ایف آپ بنا سکتے ہیں ازانی سے کسی بھی ایپ سے اور ہائر سیکنڈری ٹویلت کی مارشیٹ سے اور اگر بیچلر ڈگری آپ کی ہو چکی ہے تو آپ جو جو بھی نمبر ہیں اور جتنا بھی پرسنٹیج بنتا ہے وہ آپ یہاں پہ انکلیوٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں سے وہ پی ڈیا فائل بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور سگنیچر بھی آپ یہاں سے سگنیچر بھی آپ اپلوڈ کر دیں اور پھر سیو کر کے چیک کر کے پھر یہاں سے انٹریٹ بینکنگ کے تھوہ کریڈٹ کارڈ کے تھوہ ایٹی ایم کم ڈیبیٹ کارڈ کے بھی تھوہ اور یو پی آئی کے تو بھی آپ یہاں سے اپٹیکیشن فارم بھر سکتے ہیں اور اگر آپ بی ووک میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ سیدھا جائیں انڈر گریجویشن انڈر گریجویٹ پروگرام میں اور یہاں سے سبجیکٹ کریں تو فرسٹ میں ہی آ جائے گا بی ووک ٹوریزم اینڈ ٹریول مینیجمیٹ اس میں اگر ڈپلاما اگر ایک سال کا جو ڈپلاما آپ کرنا چاہتے ہیں اس بھی فوڈ اینڈ بیوریجی سرویز میں یا ڈپلاما این فرانٹ آفیز میں یا ڈپلاما این ہوس کیپنگ میں تو اس میں بھی آپ اسی طرح فارم یہاں سے اس پر کلک کر کے اور سیم پروسیس رہے گا کر سکتے ہیں اگر بی ووک میں اگر میں بات کروں تو یہاں سے پروسیڈ کریں اور سیم اسی پروسیس سے اپنا فادر نیم ای میل جو بھی اور اپنا کینڈیڈیٹ کا یہاں پر ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرام میکسیمم سائز جو ہے اس کی پی ڈی آف کر رہے ہیں ڈیٹا بارت اور ڈسٹک آپ کر سکتے ہیں تو ایک جو یہ ڈو یو بلانگ ٹو اپن کیٹاگری اس میں میں بتا دوں کہ اس میں ایک آتی ہے ایس سی ایس ٹی او بی اے آر پی آر پی آر یو پی سی اور ای ڈوی ایس اور پی ایس پی جو آر پی آر ہے رجوری پونچ ریزنس آف پونچ اینڈ رجوری اس میں ڈومی سائل ہی جو ہے وہ ہی لگ جائے گا اور او بی اے بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کی کیٹاگری اس کے حساب سے آپ اس میں کر سکتے ہیں اگر انٹریسٹین ان پییمنٹ کوٹا ہے تو وہ بھی آپ یس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں بتا دوں کہ سیکنڈری میں ٹی ایس کلاس کی یہاں بھی کہاں سے آپ نے کی ہے کون سے سال میں کی ہے اور کون سے یہ کتنے مارکس ہیں میکسیم مارکس اور مارکس اپ ٹین مطلب کتنے میں سے کتنے اور اس کے پرسنٹیج اور اس میں ساتھ میں ایک پی ڈی ایف آپ اپلیوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہائر سیکنڈری میں اگر آپ نے ٹویلتھ کا اگزام دیا ہوا ہے تو اگر آپ ابھی ریزائٹ نہیں جو ہوا تو آپ اس میں زیرو 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 جے کے بوس لکھ کے ایئر لکھ سکتے ہیں اور آگے میکسیم مارک بھی زیرو زیرو اور ٹینٹس بھی زیرو زیرو یہیں پہ لکھ کے اس کو بینے چھوڑے ہی سیگنیچر اپلوڈ کر کے سیو کر کے آپ یو پی آئی ایٹی ایم کے تھو پی میٹ کر سکتے ہیں اور گریجویشن میں بھی اگر آپ کا لاسٹ سکس مسٹر کا کسی کا ریزائٹ نہیں آیا تو اس میں بھی آپ زیرو زیرو کر کے کر سکتے ہیں تو یہ تھا کچھ پروسیس اپلیکیشن ایڈمیشن کے لیے اپلیکیشن فارم برنا تو اس کی لاسٹ جو ہے وہ ہے تھارٹی جون ٹوانٹی ٹوانٹی تھری اور اس کی جو ایڈمیشن فی ہے وہ ہے سکس فیفٹی روپیز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو مجھے دیجئے اجازت اور اگر ایم بی اے والا ایم بی اے والا کے چینل پہ آپ نہ ہیں تو ضرور ضرور سبسکرائب کریں خدا فیس